موسیقی آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے آپ کو بھی کوئی رہنمائی چاہیے آپ کو بھی کوئی مشورہ چاہیے آپ اس پروگرام میں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین ٹیلی فون نمبر اب آپ کو سکرینز پر دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ رنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات زیان میں رکھیں کہ جب آپ کی کال مل جائے تو ٹی وی کے آواز آپ نے پلیز تھوڑی سی کم کر دینی ہے تاکہ آپ کی آواز ہمیں آسانی سے سنائی دے سکے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون کے اوپر ہوتے ہیں آپ کے بیک راؤنڈ میں ٹی وی کے آواز لگی ہوتی ہے تو اگر دونوں آوازیں مل کر ہمارے پاس آئیں تو ہم سننی پاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر سٹوڈیز والے آپ کی جو کال ہے وہ ڈسکونیٹ کر دیتے ہیں دوسری بڑھار اب کافی سارے کالرز لینڈ کے اوپر آگئے ہیں دیکھتے ہیں ہماری آج کے پہلے کالرز کون ہے جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال ڈسک یہ کال یہ کال شاید ڈراب ہو رہی ہے ناظرین جب بھی آپ کریں پلیز ٹی وی کا آواز تھوڑی سی کم کر دیے کریں بیک کراؤنڈ میں تاکہ آپ کی آواز آسانی سے سنائی دے سکے دیکھتے ہیں ہماری آگلے کالرز کون ہے جی فرمائیے جی ہیلو جی فرمائیے ہیلو جی آپ بات کریں ٹیلی فون پر ہاں جی میں ساتھ نام بول دا ہوں جی جی تے اپنا میں سیون ایر بیس دے بارے تنہیز رہی دا ہوں ساتھ سالوں نہ لیے تے اہی کیس لاسہ دے تانو ساتھ سال کا دو پورے ہوں گے جنوری جنوری دیویچ ہاں جی کڑی تاریخ نو جنوری ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ پہلے ہیلو کہ کیس تے لاسہ دے ہو لیکن اس دے بھی تانو کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ تانو دیفینیٹلی سٹے ملے گا کیس لاسہ دے ہوگے اس دا تانو فائدہ ہوگا کہ تانو کوئی مگیشن لاسہ تنگ نہیں کرے گا اس وجہ دنال کیس لاسہ دے ہو لیکن اس دے شوٹی کوئی نہیں کہ تانو سٹے ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن جدو تو انہوں ساتھ سال پورے ہو جان اس تو بات اگر اپلیکشن کرو پھر تاڑے بہت زیادہ چانسزیں سٹے دے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالورکوں نے یہ فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں نے سپاؤس بیزیک ایکسٹینشن کی ہے سات میلے ہو گئے ہیں بائے پوسٹ کی تھی جواب ابھی تک نہیں آیا ساری ریکوائیمنٹ پوری تھی اور ابھی تک کوشی بھی جواب نہیں آیا مجھے اس کے بالے میں نہیں پتا تھا میں تو یہ سوچا تھا دو تیم مینے میں زیادہ سے زیادہ آجے گا ان لوگ نے تلنبر کیش لی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں امیگیشن والے بھی اب پیسے بنانا شروع ہو گئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ پریمیم سروس پہ نہیں جائیں گے تو پھر اس میں دیر لگے گی چھ سات میلے آٹھ میلے اس میں لگ جاتے ہیں تو برحال ان کو ریمائنڈر بیٹھے رہیں یہ ہی ہو سکتا ہے اسی وائے سے انہوں نے پریمیم سروس مطارف کی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جانبور کر بھی ان کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ پریمیم سروس پہ آئیں اور زیادہ فی پے کر کے تو سیمڈے پہ سٹے لے لیں باران اس وقت آپ نے خود ہی چوز کیا کہ آپ تھروں میل اپلائی کریں گے تو اس میں تقریباً چھ مینے کا کیوں ہوتا ہے تو اگر سات مینے ہو گئے ہیں تو اس کے مطلب ہے اور شاید فیو ویکس میں دو چار ویکس میں آپ کا سٹے لکھے آ جانا چاہیے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کون ہے جی فرمائیے جی ہالو جی فرمائیے جی سچ کال پری اسی میں اسی انگلینڈ چاہیے ہویا یکی تے ٹوریسٹ ویزر پہ ٹھیک ہے اسی یورپ دا بلائی کرنا چاہنے آئی تھوں سپانسر آگے ٹھیک جی تاڑی کال دا شکریہ نہیں تھوں تانو یورپ دا ویزا نہیں دین گے چونکہ ساری ایمبیسیز تقریبا فیصلہ کیتا ہیں کہ جڑا بندہ یورپ دے ویچ یا کسی کنٹری دے ویچ جانا چاہے اپنے کنٹری تو ویزا لے کے جائے اس وجہ دے نال عام طور پر تانو ایتھوں ویزا نہیں دین دینے تاڑی چانسز بہت ہی کٹنے ایتھوں کوئی یورپ دا تانو ویزا ملے گا اس دا یہ حل ہے کہ نیکس ٹائم جنہوں آو پہلے یورپ دا ویزا لے کے پھر اتھی آ سکتے ہو تقریبا نا چانسز دیں کہ تانو کو ایمبیسیز والے ویزا دیں گے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو نے یہ فرمائیے جی اسلام علیکم جی مجھے اصل میں پوچھا تھا کہ میری ہسپینڈ آئے میں ٹو تھاؤزن کی اس کنٹری میں اور میں اس کے بعد آئی ہوں ٹو تھاؤزن ٹھائٹین میں تو مجھ سے پہلے بھی انہوں نے اسائلم کیا ہوا تھا جو رکے رفیوز ہوا اور کافی سالوں کے بعد رفیوز ہو گیا پھر جب میں آئی تو پھر ہم لوگوں نے کیس ڈالا وہ بھی رفیوز ہوا اور ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے تین بچے ہیں جو کہ ایک تین سال کا ایک دو سال کا اور ایک ابھی چھے مانس بچی ہے تو ابھی ہم نے پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں آپ کے ہسپینڈ نے اسائلم کب کلیم کیا تھا پہلی بار اگر تین میں آئی تھے جو انہوں نے ایک پوچھنا ہی سن دو سال میں اسائلم کیا تھا ٹھیک ہے جی آپ کی کاف کا شکریہ اصل میں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ پاسیبل نہیں ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2006 میں گورنمنٹ نے ایک سکیم نکال دی تھی جس کا نام انہوں نے لیگیسی رکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس آدمی نے 2006 سے پہلے بعد میں تو خیر اس کو مارچ 2007 تک لیا تھے پہلے اپلیکیشن کیوں سب کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے لیکن اس میں یہ ہوا ہے ان لوگوں نے 2006 میں اپلائی کیا سات میں اپلائی کیا آٹھ میں اپلائی کیا نو میں اپلائی کیا انہوں نے سب کو اس ٹی مل گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ہسمنٹ نے جب لیکیسی سکیم نکلی تو سکتا اپلائی نہیں کیا تھا اب ایمیگیشن والا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسالم سیکر ہو سکتا ہے کہ واپس چلے گئے ہوں گے تو اب کسی طریقے سے واپس آکر تو پھر اپلائی کر رہے ہیں تو شاید یہ کو وجہ ہے ورنہ آپ کے ہسمنٹ کو 2006 میں اس ٹی مل جانا چاہئے تھا باراللہ آپ کسی اچھے وکیل سے ملیں اور اگر ان کے پاس واقعے پروف ہے کہ وہ 2000 سے لے کر ابھی تک کنسٹنٹلی یہاں پہ رہے رہے ہیں تو شاید ان کا کیس لیگیسی میابی بھی ہو سکتا ہو لیکن کہیں کسی اچھے وکیل سے جا کر ان سے مشورہ کر لیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کالر ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے سر جی سر جی یہی نا کینیڈا باسترکلائی کمار جانتے تھا اپنے یوکی تو ہوتے ہی سی ویسٹر ویزے تھے آئیسی ہی تھے ٹھیک ہے جی نہیں ہوتا نو کینیڈا تھا کسی بھی کنٹری دا ویزا ایتھو نہیں ملے گا اگر تس نے اپنی کنٹری تو ویزا نہیں لیتا ہے یوکی دا یا امریکہ یا کنٹری دا ویزا لے سکتے ہو ایتھو تانو یوکی دی جڑی امریکہ دی ایمبیسی یا کنٹری دی ایمبیسی کنٹری یا امریکہ دا ویزا نہیں دین گے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں جی فرمائیے ہیلو آپ ملک ملک جنبر سے پہلے ہیں جی ہاں آپ آنے یہ رہے ہیں فرمائیے تو میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ میں نے میری بیٹی کو سات سال ہو گئے تو میں نے سات سال کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو تو اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چاہا رہا آپ کو سات سال کب پورے ہوئے تھے جنبری تو آپ نے اپلائی کب کیا تو آپ کے بائیومیٹرکس ہو گئے ہیں نو نو ہم نے صرف ہماری فیل گئی ہوئے ہیں اور جو ہمارے پیسی آکونٹ میں وہ نکل نکلے نہیں ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں گئی ہے یا کسی نے آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں بھیجی ہے چونکہ جب آپ کی اپلیکیشن کر جاتی ہے سب سے پہلا کام ہو یہی کرتے ہیں آپ کے پیسے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا بائیومیٹرکس کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ کا کیس ان کو ملا ہے تو اگر ملا ہوتا تو انہوں نے آپ کی فیل لے لی ہوتی تو آپ کا کیس بائیومیٹرکس ہو گئے ہوتے چونکہ جنوری میں تو ہم کافی عرصہ گزر چکا ہے تو آپ کسی وکیل سے یا اپنے وکیل سے مشورہ کر لیں کہ ہوا کیا ہے دوسرا یہ بھی میک شور کریں آپ کسی ایجنٹ کے ثورت تو نہیں اپلائی کر رہی ہیں پراپر کسی سلسٹر کے ثورت اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہ چیزیں آپ چیک کر لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالن کو نے یہ فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب آپ کے بہتنا تھا یہ جب اورل ہیرنگ ہوتی ہے جی آرڈی فیوگو نے کے بعد تو یہ کتنے حصے میں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر میری شادی کو دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میرے بچے نہیں ہیں اور میرا ویدہ بھی نہیں ہیں تو کیا میں کسی کیٹیگری میں اپلائی کر سکتا ہوں مطلب کتنے پتنے اس میں چانس ہوں گے کہ میری شادی ریجسٹر ہے اور در نکاہ بھی وہ ہوئے جی آپ کی کال کا شکریہ پہلی بات یہ کہ اورل ہیرنگ یہ کوٹ پہ ڈیپینڈ ہے اگر کسی کی کینسلیشن ہو جائے تو دس دن میں بھی ہیرنگ آ سکتی ہے مینے میں بھی ہو سکتی ہے چھ مینے بھی لگ سکتے اس میں کوئی فیکس ٹائم مقرر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی شادی کو دو سال ہو جاتے ہیں یا آپ کی بچے بھی آ جاتے ہیں پھر بھی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے پرمیشن ملے گی چونکہ جب آپ شادی کی بیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ سے آپ پاس leave to remain ہونی چاہیے دوسری ریکوائرمنٹ سے آپ کی میسز کی اٹھانہ دار چھے سو انکم ہونی چاہیے تو یہ تیسری کے آپ نے انگلیس چیز پاس کیا ہو لیکن پہلی ریکوائرمنٹ سے آپ پاس leave to remain ہونی چاہیے اگر یہ ساری ریکوائرمنٹ سے پوری کرتے ہیں پھر تو یہاں سے ویزا مل سکتا ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کو شادی کی بیس پہ نہیں ویزا مل سکتا نہ اس میں apply کر سکتے ہیں maximum آپ humorize کی application دے سکتے ہیں لیکن humorize کی application پہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ کو definitely permission ملے گی تو یہی وجہ آپ اپنا case fight کر رہے ہیں دوسرا option یہ بھی آپ کے لیے کھلا ہے کہ آپ اپنے country جائیں اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں تو پھر آپ کی میسز آپ کے لیے یہاں سے application کریں تو برحال اگر married سوں تو پھر شاید آپ کو ویزا جلدی مل جائے گا لیکن اپنے paper کسی وکیل کو دکھا کر ان سے مشورہ بھی لے لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے یہ فرمائی ہے السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے میں ابھی انٹرپنیور پار ہوں انٹرپنیور کی extension کے لیے جانا ہے میں نے نیچ جیئر کو definite کے لیے تو مجھے یہ سارے ایک تھوڑا سا بتا دیں کہ میرے پاس ہیں تین جو ہیں ایمپلائیز ہیں جن کے پاس یوکے پاسپورڈ ہے آپ پتاف ہزار کے اوپر ہیں یا دو لاکھ کے اوپر ہیں میں دو لاکھ کے اوپر تھا ٹھیک ہے تو آپ یوکے میں کب آئے تھے میں تو یوکے میں سارا آیا تھا تقریباً دوزار بارہ میں میں ادھر آیا تھا لیکن میرا ابھی میں نے وہ extension تو میری ہوگی یہ ماشاللہ وہ تو finish ہو گیا لیکن ابھی میں نے نیچ سیر کو جانا ہے definite پر جانا ہے پہلے تو میرا کام ٹھیک تھا چار آدمی تھے میری کمپنی میں لیکن ابھی میرے پاس تین آدمی ہیں جن کے پاس یوکے پاسپورڈ ہے لیکن وہ تقریباً ان کے دو سو تین آدمیوں کے دو سو سات گھنٹے بنتے ہیں تو یہ چل جائے گا کہ دو آدمیوں کے دو سو سات گھنٹے بنے چاہیے یہ تھوڑا سبتہ ہے یہ آپ کی کام کا شکریہ اصل میں جب آپ دو لاکھ ویزے کے اوپر آتے ہیں انٹرپرنر ویزے پہ آتے ہیں تو ایکسپیکٹ آپ پہ یہ کرتے ہیں آپ کا بزنس گرو ہوگا تو ورنہ ان کو تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ آپ نے پیسے لے اپنے اکاؤنٹ پہ رکھے آپ خود پیسہ کمارے ہیں تو اس کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بزنس گرو کتنا ہوا ہے آپ نے کتنے آدمی کو ایمپلائی کیا ہے اگر شروع میں دو کیا تھا ابھی آپ کے پاس بیس پچیس ایمپلائی ہونے چاہیے تھے سات اگر دیکھ لیں تو اگر یہ ادروائز ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے امیگیشن والوں کے کافی ٹاف ٹائم ملے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال راپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی جی فرمائیے جی اب بات کریں سلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہم ٹھیک ٹھاک ہے جی ٹھیک فرمائیے جی مجھے میرا کوششن یہ تھا کہ میں ای 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 کا ممبر ہوں تو میرے جہانت اگرسٹ گیارہ میں میری شادی ہوئی تھی تو اگرسٹ گیارہ سے لے کے اگرسٹ دو ہسارہ سولہ تک تو میرے پانچ سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک کیونکہ شادی کے جو میریز میں جو کیس جو کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی شادی کے دیٹھ سے کاؤنٹ ہوتے ہیں ہاں انہوں نے فول ٹائم تو کام نہیں کیا لیکن یہ کہ اپنے ٹونٹی ٹونٹی فائی فائرز جائے نا وہ کام کرتی رہی ہے تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال ہے سر جی یہ ہے کہ میرا جو ہے نا ہم لوگوں کے بھی ڈیوارس ورہا کا وہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس سال تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میں اپنا فیملی کا جو ممبر ہے وہ میں نے اپنا کیس ڈال دیا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ہم لوگوں نے ڈیوارس کا اپنا اپلائی کیا ہے تو آپ نے کیا کیس اپلائی کیا ہے فائی ویئرز کی بیس پہ ہاں فائی ویئرز کی بیس پہ جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں آپ کو ڈیفینیٹلی پرابلم کھڑی ہو جائے گی چونکہ اگر کوئی یورپین سٹیزن یوکے میں فول ٹائم کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رائٹ ایکسرسائز نہیں کر رہا تھا تو مجھے تو بہت کم چانسز لگتے ہیں ویزا لگا سی گا 3 منتھ گا ٹھیک ہے تو اس نے ایڈا ویزا ہوں گا مطلب ہونے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاندہ ہے کہ اس نے پہنچا گے یورپ جاں آنگے تو اس نے سٹارٹ ہوئے گا 3 منتھ اور تاڑی ڈیٹ جی کے لیے لکھی ہے کہ دو شروع ہو رہا ہے کدو ختم ہو رہا ہے تاڑے پاسپورٹ تے لکھیا ہوئے گا نہیں ایڈا تاڑا تائم تے لکھیا ہے مطلب ساڑھا تینے میں ایڈا ویزا جیو ڈیٹ سن ملی ہے اس نے ایڈا ملی ہے سن کلی ڈیٹ شروع ہو رہا ہے کلی ڈیٹ ختم ہو رہا ہے مطلب او جو ختم ہو جائے گا جدا بھی اسے پہنچا گے او دو تینے میں سٹارٹ ہوئے گا او بس جاڑے پاسپورٹ تے لکھیا گیا اس ڈیٹ تے ختم ہوئے گا جس تاڑا ویزا آج ایشو ہو گیا ہے کہ جی آج پنج میں ہے پنج جولائی نو ختم ہو جاندہ پنج جولائی نو ختم ہو جاندہ اس سے مطلب ہے توسی بے شک فس جولائی نو جاؤ لیکن پنج جولائی نو ختم ہو جائے گا کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو انہیں یہ فرمائیے ملک صاحب میری بات آپ سے وہ ہو رہی تھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میری جو وائد ہے وہ کام کر رہی تھی پانچ سال اس نے پراپر کام کیا ہے وہ ٹیکٹ پے کرتی رہی ہے پراپر سے مراد ہو فول ٹائم ہو تو پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اگر فول ٹائم کام نہیں کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے آپ نے رائٹ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں فول ٹائم سے مراد کیا ہوتی ہے فول ٹائم میں کس میں آواز ہوتے ہیں 40 آواز اچھا 40 آواز ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ تقریباً اس کے 30 آواز ہوتے تھے مجھے مشکل لگتا ہے تو برحال آپ کی آواز میں یہ کالکہ شکریہ آپ کسی وکیل کو پیپر دکھا کر دیں 37 آور سے تھوڑے زیادہ ہوں تو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں 37.5 سے 40 آور ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے کام ہوں تو پھر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ چانسز آپ کے دوسری اپلیکیشن میں تھے وہ اگر ریٹین رائٹ کی اپنی اپلیکیشن کی ہوتی لیکن چونکہ مجھ آپ کے نام کبھی نہیں پتا آپ کسی وکیل کو سارے پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائز لینے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی آپ آنے یہ بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کون ہے جی ہمارے نیکس کالر کون ہے جی سرسکال میں نے لٹی آر پیجا کیس لگایا تھا میں نے بھیجا تو میں لگیا تھا ہون میں دوارے ایک سٹیشن کرنی ہاں میں نے کوئی انگلیز جا تیسٹ کرنا پا ہوگا میں نے پکا ہوں گا پکا ہون باہر سے پلائی کروں گا وہ بھی میں نے کوئی جو کے لائے سے جا کوئی تیسٹ کرنا پا ہوگا ویزہ تانو کا دو ملے آسی میں نے دو جار چورا سے ملے آسی گا تاہی سال دا ویزہ ہے ہاں جی تاہی سال دا دا سال دے بھیجے میں لے آگا ٹھیک ہے جی تاہی کال دا شکریہ اس نو تسی اگے ودا ہوگا تانو کوئی تیسٹ پاس کرنے دی لوڈ نہیں چونکہ تسی ایک دس سال دے روڈ تے ہو تا جدو پھر دس سال پورے ان کے تدو دس انگے کہ تانو تیسٹ دی لوڈ ہے یا نہیں ہے لیکن جدو ہون تسی اپلائی کرو گے اس تیسٹ دی کوئی لوڈ نہیں لیکن ویٹ کرو کہ جدو تاہی سال دا ویزہ ختم ہو جائے گا تدو تک کیس سیچویشن اس تباریج تھی نہیں دست سکنے لیکن آج کل اگر کوئی بندہ اپلیکیشن کر دا ہے ڈسکیشن لیو ایکسٹینشن تو اس نے کوئی انگلیش تیسٹ پاس کرنے دی لوڈ نہیں ہے اگر کوئی انڈیفنسٹے دے وہاں سے بھی آج کل اپلائی کر دا ہے جہاں ڈسکیشن لیو تے رہا ہے اس نے بھی تیسٹ پاس کرنے دی لوڈ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکس فیوچر ایک کوئی انگلیش تیسٹ اس سلسلے اچھے انٹروڈیوز کر دیں لیکن تسی چیک کر دے رہے ہو جاتا ہوں تسی ویزہ ایکسٹینڈ کروا ہوگے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدر کوئنے جی فرمائیے سلام علیکم جی ملک صاحب میں ایک گل پوچھنی ہے تو میں بڑا پرشانہ پچھلی ویٹ ٹیم ملک صاحب میں بڑا پچھلی ویٹ ٹیم ٹھیک ہے ملک صاحب میں بڑا پچھلی ویٹ ٹیم تو ٹانوڈیسکنشن لیتے چھے سال پورے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھے سال ایٹی میچ پورے ہو جانے میں ٹھیک ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ نہیں تانا جڑا وکیل ہے یا توسوں کانون دا پتہ نہیں یا تو وکیل نہیں ہے تانو کوئی ٹیسٹ نہ انگلیس ٹیسٹ پاس کرنے دی لوڑ ہے نہ تانو لائف ان یوکی ٹیسٹ پاس کرنے دی لوڑ ہے تسی یہ جڑا میرا پروگرام ہے ریکارڈڈ بھی آنے اپنے وکیلوں جا کے دس دیو پہلی گال دو جی گالی ہے کہ تسی اگر چاہو سیمڈے بھی جا کے انڈیفنس ٹیل ہے سکو گے تانو ویٹ کرنے دی لوڑ نہیں چھے ساتھ اٹھ مینٹ تو تارکنو پائنچ سو نبے پونٹ زیادہ چارج کرنے گے سیمڈے جا کے دوسری انڈیفنس ٹیل ہے سکو دیو تانو ٹیسٹ پاس کرنے دی کوئی لوڑ نہیں ہے کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کونے دیو فرمائیے اسلام علیکم سار علیکم سلام سار جی ہم نے سیمڈے کی بیس پر کے سپلائی کیا تھا تو جو انہوں نے ہمارا رفیوز کر دیا تھا ٹھیک تو اس کے بعد ایوری سکس منت ہمیں سائننگ پہ بھی جانا پڑتا پھر مجھے اپیل اور فرائیٹ میلا تھا اس کی اپیل کرتی تھی میں نے دیسمبر میں تو ابھی میں لاس ویک پہ میں گیا تھا سائننگ کے لیے تو انہوں نے پھر سکس منت کا ٹائم دے رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہمارا جو اپیل ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہے تو اس نے پوچھا تھا ہاں اس نے کہا تھا ہاں جنوری میں آپ کی اپیل اپڈیٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا چانس ہے اپیل کے اوپر آپ نے ساتھ سال پورے ہونے کے بعد اپلائی کیا تھا یا ہاں یہ بالکل بلکل سات سال کے اوپر دو ماہ اوپر ہو گئے دو تین ماہ کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا اور میرا ایک بچہ جو ہے جس کی بیس میں ہم نے اپلائی کیا تھا وہ پیدا ہو گیا پاکستان میں اور جو میری بیٹی در پیدا ہوئی ہے وہ اس دسمبر میں پندرہ دسمبر وہ ہو جائے گی سات سال کی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے آپ نے اپیل کر دیا اچھا کیا ہے جب تک آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آٹی تب تک آپ اندار کریں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہوفیلی آپ کیس کورٹ سے وین کر لیں گے چونکہ سلسلے میں جس کورٹ میں آپ جائیں گے یہ فسٹ ٹریبینل کوٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک اپر ٹریبینل ہوتا ہے پھر آئی کوٹ ہوتی ہے پھر اس کے پر کوٹ آف اپیل ہوتی ہے کوٹ آف اپیل کا ایک ڈیسیشن آ گیا ہے دسمبر کے آخری ویک میں کہ جو لوگ یہاں سات سال بچوں کے ساتھ پورے کریں ان کو یہاں پہ پرمیشن ملنی چاہیے تو کافی زیادہ چانسز ہیں آپ کیس کورٹ سے وین کر جائیں گے تو برحال آپ جس ہیرنگ ڈیٹ کا آپ اندار کریں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو صاحب ملک صاحب ہو رہے ہیں خانجی صاحب میں آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے میری بیوی کو سات سال ہو گیا ابھی ہم نے کیس لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوئی فیز نہیں اٹھائی ہے ٹوائٹی فائی مارچ کو فائل کے لگائی تھی ہم نے خود اپلائی کیا تھا کسی بکیل کے ثروب اپلائی کیا تھا تو آپ کے انہوں نے فیز نہیں کٹی ہے نہیں کوئی ہمارے بائیر میٹرک نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فیز ہوسائی آپ نے فیز کس طرح پی کی تھی ابھی فیز بینک اکانڈ میں ڈالی ہوئی ہے لیکن فیز پی نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں تو آپ نے کیا کہا تھا امیگیشن علم کو اب کس طرح فیز پی کر رہے ہیں سات سال کا کیس لگانا تھا میری بیبی جو ہے لیکن وہ تو ٹھیک ہے لیکن امیگیشن علم کا فی کیسے پی کرنا چاہتے تھے آپ کیسے کر رہے تھے بینٹ تھو کریٹر کارڈ کے تھو سوری دیبٹ کارڈ یا کریٹر کارڈ کے تھو پی کر رہے تھے دیبٹ کارڈ پی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کی فیل انہوں نے لے لینی چاہیے تھی اب پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں لیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بعض کتھ جب آپ کریٹر کارڈ سے پی کرتے ہیں تو آپ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ کی جو لیمٹ ہوتی ہے ایک دن میں تو بعض کتھ اگر وہ لیمٹ ایکسیڈ ہو جائے جیسے فس کریں آپ کی انہوں نے پانچ سو پونٹ لیمٹ رکھی ہے تو وہ پانچ سو پونٹ سے زیادہ اگر فی ہو جائے تو جو بینک والے وہ اثرائز نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو برحل آپ پہلی بات میک شور کر لیں کہ آپ کے جو اپلیکیشن ہے وہ ہوم آفز کو گئی ہے وہ ریکارڈے ڈیلیوری نمبر لے لیں اور خود چیک کر لیں انٹرنیٹ کے طرقے ڈیلیور ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے ہوم آفز کو فون کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بائیو میٹرز کیوں نہیں ہوئے تو آپ کے فی کیوں نہیں کٹی آپ کو فون کے اوپر بھی بتا دیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہلو جی ہاں جی میں پوچھنا چاہتا تھا اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہتا ہوں انڈیا سے دونوں ریٹائرڈ ہیں ٹھیک لیکن ان کو چاہتا ہوں میں بزنس ویزا پہ تو ڈیڈی کے ایج کتنی ہی ہے ڈیڈی کے ایج سکسٹی سیون تو بزنس ویزا پہ کیوں بلانا چاہتے ہیں کیونکہ پرس تو ایک ہی ویزا جس کے ادھار پیا سکتے میں ایک لگتا ہے ادھوائز دوسرا ویزا رو مدھکا رکھا ہے تو وہ یوکے میں پہلے کبھی یوکے میں آئے ہیں ان کے پاس ہے دس دسال کا ویزا دونوں کے پاس ٹھیک ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اگر وہ بزنس ویزا کے اپر آنا چاہیں دو لکھ پونٹ ان کے پاس ہوں ہاں وہ بزنس ویزا کے اوپر آ سکتے ہیں اگر جنورلی یہاں پر بزنس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں تو دو لکھ پونٹ ہونا چاہیے اور انگلیش تیس انہیں پاس کیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی وہ جو پیرنٹس کا قانون تو ختم ہو گیا تھا سکسی فائیو کا اس کے بعد کسی کو ویزا ہی نہیں دے رہے ہیں تو سوزوں سے بارہ کے بعد لیکن پھر بھی ایک تھوڑی سی پرویجن ایک لوپول ہے کہ اگر کوئی آدمی بریٹش نیشنل ہے یا اس کے پیرنٹس بریٹش نیشنل ہے یا جس کے پاس یہاں پر پرمنٹ سیٹلمنٹ ہے اگر اس کے پیرنٹس پینسٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہوں تو ان کو یہاں سے ریموو نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو یہاں سے ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف انفورسمنٹ ایکشن نہیں کیا جا سکتا ہے اس لوپول کی بنیاد پر یہ عام طور پر جو کیس ریفیوز کر دیں تو کوٹ میں جائیں تو وہاں سے اپیلز لوگ وین کر لیتے ہیں تو برلہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں بزنس کا آپشن بھی آپ کے لئے کھولا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے لئے کی طرف جی فرمائی ہے ہیلو جی میں جگدید سنگھ بول دا یہ میرا سوال ہے ٹھیک 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 ہے ٹیسٹ پاس کرنے دی تانو کوئی لوڑ نہیں ہے کالرہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہی فرمائی ہے ہلو ہاں میں نے یورپ کے لڑکی سے شاہدی کی تھی دو ہزار تیرہ میں تب میرے پاس ویزا نہیں تھا اور پھر میں نے میں نے ریفیوز کیس کر دیا اور دو ہزار پندرہ میں میں کیس جیت گیا اور ابھی میرے پاس تو ویزا ہے پانچ سال کا میں دو سال بھی ختم ہوگئے لیکن میرے صاحبی کے پاس سال بھی نیکس یہ 2018 میں ختم ہوتے تو میں اپلائی کر سکتا ہوں وہ پنمان ریسیڈنٹ کے لیے آپ کی میسے نے پچھلے پانچ سال یوکے میں فول ٹائم کام کیا ہے ہاں فول ٹائم کام کیا ہے جی آپ کی کل کا شکریہ ہاں جو ہی ہے شادی کی ڈیٹ سے آپ کا پیریٹ شروع ہو جاتا ہے جو ہی آپ کی وائف یوکے میں جو ہی آپ وہ شادی کی ڈیٹ سے پانچ سال پورے کر لیتے ہیں تو آپ انڈیفنسٹرے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک شرط ہے کہ آپ کی وائف نے یوکے میں فول ٹائم کام کیا تو آپ 2018 میں اپلائی کر سکیں گے کالکہ شکریہ ناظرینس کے ساتھ ہی ٹائم وہ ہے کہ بریک کا آپ ٹی وی دیکھتے رہے گے بریک کے اس پار پھر ملتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے